کراچی چڑیا گھر میں جانوروں کے لاغر ہونے اور کھانا نہ ملنے کی شکایات کے بعد اب ہتھنی نور جہان کی حالت بگڑنے پر چڑیا گھر کو بند کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے کراچی کے چڑیا گھر میں سترہ سالہ علیل ہتھنی نور جہان کی حالت خوشک تالاب میں گرنے کے بعد تشویش نہ کو گئی ہے جس کے بعد نامور شعبی شخصیات نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے چڑیا گھر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے یاد رہے کہ کراچی چڑیا گھر کی پناہگاہ میں موجود ہتھنی نور جہان جوڑوں کے درد کی وجہ سے پچھلی ٹانگوں پر وزن ڈالنے سے معذور ہو گئی تھی نور جہان کے علاج کے لیے بیرون ملک سے ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم بھی کراچی بلائی گئی جیکی ایف اینیمل اینڈ ریسکیو شیلٹر نے معذور ہتھنی کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہتنی بری طرح زخمی ہے اور اندرونی احضاب پر دباؤ کی وجہ سے تکلیف میں ہے نور جہان کی تشویش ناک حالت کی خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنے کے بعد نامور شعبیس شخصیات نے افسوس اور غم کا اظہار کرتے ہوئے چڑیا گھر کو بند کرنے کا مطالبہ کیا سینئر ادھکارہ سیمی راہیل نے انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے نور جہان کو اس حالت میں پہنچا دیا ادھکارہ ماہرہ خان نے نور جہان کی تصویر شر کرتے ہوئے سوال کیا کہ ہم چڑیا گھروں کو بند کیوں نہیں کر رہے ادھکارہ آئیشہ عمر نے انیمل ریسکیو اورگنازیشن آئیشہ چندریگر فاؤنڈیشن کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دل دہلا لینے والا واقعہ ہے کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں ادھکارہ یالے سرحدی نے نور جہان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا گلوکارہ نتائشہ بیگ نے انسٹاگرام سٹوری پر لکھا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نور جہان کو سکون تب ہی ملے گا جب وہ اس دنیا سے چلی جائے گی پاکستان جانور اوپر رحم کرنے سے کاثر ہے ادھکارہ یشمہ گل نے سوشل میڈیا کے ذریعے چڑیہ گھر کے بائی کارٹ کا مطالبہ کیا انہوں نے ایک اور سٹوری شیئر کرتے ہوئے مددہوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دعا کرتے رہیں نور جہان کی صحت میں تھوڑی بہتری آ رہی ہے الحمدللہ ادھکارہ یشنہ شاہ نے لکھا کہ براہ کرم کراچی چڑیہ گھر کے خلاف سب آواز اٹھائیں اور ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ دونوں ہاتھیوں کو مناسب سہولیات فراہم کرنے والی جگہ پر منتقل کریں کراچی چڑیہ گھر والے ظالم ہیں اور انہیں صرف منافع میں دلچسپی ہے واضح رہے کہ علیل جانور نور جہان پہلے انتہائی نگداشت پر تھی اور وہ گزشتہ تین ماہ سے بترین جسمانی مسائل کا شکار ہے ہتنی کے پچھے سکڑ گئے ہیں ریڑ کی ہڈی بگڑ گئی ہے اور ٹانگیں سکڑی ہوئی ہیں گزشتہ افتے جانورو کے ایک بینال اقوامی تنظیم کے چار ڈاکٹروں کا گروپ اس کے علاج کے لیے کراچے آیا تھا ان کے مختصر دورے کے موقع پر انہوں نے تشخیص کیا تھا کہ ہتنی کو گزشتہ چند ماہ کے دوران بڑا زخم آیا تھا ڈاکٹروں نے عدویات اور مشکل عمل کے ذریعے ہتنی کا علاج کیا تھا لیکن خبردار کیا تھا کہ اس کو انتہائی نکداشتی ضرورت ہے اور چڑیہ گھر کے حکام کو ہدایت بھی دی جیں تاہم ایسا لگتا ہے کہ چڑیہ گھر کے حکام ان اقدامات پر عمل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں ہتنی کو اس کے انکلوئیر کے اندر ریڈ کے سہارے رکھا گیا جہاں وہ بے جان سی لگ رہی تھی اس کی آنکھیں بمشکل کھل رہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ہار مان چکی ہے پاکستان ویلفیر اسوسییشن سوسائیٹی پاؤز کی بانی ماہرہ عمر بھی عملی طور پر ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہتنی کو پرائیویٹ ڈاکٹروں کی ٹیم ڈاکٹر شیلہ اور ڈاکٹر اوتھو کی جانب سے منسلسل ڈرپ دیا جا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا